سلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ تو لاسٹ ایک ویڈیو میں نے لوکل ڈراب شپنگ کے بارے میں پوسٹ کی تھی جس میں میں نے ایک کوئسٹن پوچھا تھا کہ کیا میں کمپلیٹ اے ٹو زی پروسس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ کس طرح سٹور بنے گا کیسے کیٹگریز بنائی جائیں گی کیسے پروڈکٹ اپلوڈ ہوں گی کہاں سے پروڈکٹ اٹھائیں گے یا جسٹ ایڈز والا پارٹ شیئر کروں اور میں سٹور آف لائن بنا لوں کہ کس طرح سٹور ڈیزائن ہوگا اور بعد میں کس طرح ایڈز وغیرہ چلائے جائیں گے تو ہم لوگ آج سٹارٹ کرنے لگے ہیں ٹھیک ہے کمپلیٹ اے ٹو زی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ لوگوں نے ویڈیو کمپلیٹ واج کرنی ہے ٹھیک ہے کوئی چیز سکپ نہیں کرنی جب آپ سکپ کرتے ہیں تو پھر آپ جو اینا سیم وہی کوئسٹن پوچھتے ہیں جو میں آلیڈی ویڈیو میں بتا چکا ہوتا ہوں اس لئے کمپلیٹ ویڈیو دیکھیں تاکہ کوئی چیز سکپ نہ ہو تو کیا کریں گے سب سے پہلے آپ نے شاپی فائی پر اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے آپ نے شاپی فائی کی ویب سائٹ پر آنے ہے جو کہ ہے شاپی فائی ڈاٹ کام ٹھیک ہے اس میں آپ کو اپشن مل جائے گا سٹارٹ فری ٹرائل جو فری ٹرائل ہے ان کا وہ چودان دن کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو چودان دن میں آپ نے کمپلیٹ سٹور ڈیزائن کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ نے پلان بائی کر کے اپنا سٹور جو ہے وہ رن کرنا ہوتا ہے تو اس میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ چودان دن میں کام کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں لگتا تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے آن لیمٹیڈ والا جو ہے آن لیمٹیڈ ٹرائل والا سٹور جا وہ آپ نے کریئیڈ کرنا ہے وہ میں نے کمپلیٹ ایکسپلین کیا اپنی ویڈیوز میں ایک میں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں چینل پہ ویڈیو اپلوڈ ہے ٹھیک ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے گیٹ آن لیمٹیڈ شاپی فائی ٹرائل تو آپ نے یہ ویڈیو واج کرنی ہے اور اس میں دیکھنا ہے کہ کس طرح آن لیمٹیڈ ٹرائل والا سٹور آپ کریئیڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں سجیسٹ کروں گا آپ آن لیمٹیڈ ٹرائل والا سٹور بنائیں تاکہ آپ کو کوئی ایشو نہ آئے بعد میں ایسا ہوتا ہے کہ چودہ دن میں آپ کا سٹور ریڈی نہیں ہوتا آپ کا ٹرائل ختم ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو لازمی پلان بائی کرنا پڑتا ہے کام کو کانٹینیو کرنے کے لئے تو آپ ایسا کریں کہ آپ فری ٹرائل والا سٹور بنائیں یہ میری ویڈیو دیکھیں اس میں پورا طریقہ بتایا ہوئے ٹھیک ہے تو اس ویڈیو کو دیکھ کہ فری جو ہے آن لیمٹی ٹرائل وہ آپ سٹور بنائیں اور اس پہ کام کرنا سٹارٹ کریں تاکہ آپ کو ایشو نہ آئے جب بھی آپ کا سٹور جو ہے ریڈی ہو آپ لوگ ایزیلی جو ہے پلان کر کے اپنا جو ہے بائی کر سکیں اس کا پلان تو جب آپ لوگ کا سٹور اکاؤنٹ بن جائے گا تو آپ لوگ جب اسے لاغن کریں گے تو کچھ اس طرح کے انٹرفیس آپ کے سامنے آئے گا ٹھیک ہے یہ بیک انڈ ہے جس کو ہم ڈیش بورڈ بھی بولتے ہیں شاپی فائی کمپلیٹ جو ہے کنٹرول یہاں سے ہوتا ہے ساری چیزیں آپ کے پاس آ جاتی ہیں یہاں پہ آرڈرز ہیں پروڈکٹ ہیں کسٹمر انلیٹکس مارکیٹنگ ڈسکاؤنٹ وغیرہ ساری چیزیں یہاں پہ اویلیبل ہیں آپ لوگ جو ہے اسے دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں بھی ایکسپلین کر دوں گا جیسے جیسے کام کریں گے ساتھ ساتھ چیزیں ایکسپلین کرتا جاؤں گا ٹھیک ہے جب آپ لوگ ریڈی ہو جائے آپ کا اکاؤنٹ لاغن کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح کا انٹرفیس آئے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلا کام آپ نے تھیم اپلوڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تھیم اپلوڈ کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں آن لائن سٹور کیا آنا ہے جب آپ لوگ آن لائن سٹور پہ کلک کریں گے تو یہاں نیچے کچھ اپشن اوپن ہو جائیں گے ٹھیک ہے ان میں آپ کا جو اٹو اپشن سیلیکٹ ہو جائے گا وہ تھیم سیلیکٹ ہوگا ٹھیک ہے تو اسی میں ہم لوگ تھیم اپلوڈ کریں گے ہمارا یہاں پہ لائیو تھیم جو ہے وہ ڈان تھیم ہے ٹھیک ہے یہ شاپی فائی کا فری تھیم ہے اور بائی ڈیفالٹ آپ کے سٹور میں اپلوڈ ہوگا جب لوگ آپ لوگ جو ہے سٹارٹ کریں گے کام تو آپ لوگ اگر فری تھیم پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کافی فری تھیم ہے ٹھیک ہے آپ یہاں سے جا کے کوئی بھی فری تھیم چوز کر کے دوبارہ ایڈ کر سکتے ہیں نیو تھیم ایڈ کی ہیں شاپی فائی والوں نے فری والے تو آپ کوئی بھی تھیم جو آپ کو بہتر لگتا ہے وہ آپ لوگ اوپن کر کے یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں جیسا کہ یہ تھیم ہے ٹھیک ہے تو یہاں اس کا آپ کو پری ویو نظر آ جائے گا اور باقی یہاں ایڈ ٹو تھیم لائبری لکھا ہے اگر یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں تو یہ ہمارا تھیم جو ہے ہماری لائبری میں ایڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے دیکھیں ایڈ ہو رہا ہے اس طرح کر کے آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو ہمارا جو ابھی تھیم لائب ہے وہ ڈان تھیم ہے اگر ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں میں ایکشن پہ کلک کروں گا اور ویو کروں گا ٹھیک ہے تو ہمیں اس کا فرنٹ ویو نظر آئے گا کہ ہمارا جو ابھی تھیم نظر آ رہا ہے وہ کس طرح سے نظر آ رہا ہے تو یہاں ہمارا تھیم ہے ٹھیک ہے ایمٹی ہے بلکل اور ہم خود انہیں ڈیزائن کریں گے اور کمپلیٹ جو ہے ایک سٹور ڈیزائن کریں گے تو یہاں بھی جو تھیم اپلوڈ کیا ہے وہ ریفرش نیم کا تھیم ہے ٹھیک ہے ابھی اس کے ساتھ لکھا رہا ہے جسٹ ایڈڈ اگر اس کا آپ نے دیکھنا ہے فرنٹ ویو کیسا نظر آتا ہے تو یہاں پری ویو پہ کلک کر کے آپ لوگ اس کا بھی فرنٹ ویو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ کچھ اس طرح سے تھیم نظر آتا ہے کافی زبرداز تھیم ہے جو لوگ یوز کرنا چاہتے ہیں اپلوڈ کروں گا یہاں سے جس پہ ہم کام کریں گے امپلس تھیم ہے میرے پاس تو میرا دل ہے وہ یوز کر کے اس پہ کام کیا جائے دوسرے فولڈر میں ہے تو یہ تھیم ہے ٹھیک ہے اس سے میں یہاں سے اپلوڈ پہ کلک کر کے ایڈ کر لوں گا یہ تھوڑا ٹائم لیتا ہے کچھ سیکنڈ کا ٹھیک ہے اس کے بعد ایڈ ہو جاتا ہے ہماری لائبریری میں تو اگر آپ لوگ ان کے پاس تھیم پڑے ہیں تو وہ یوز کر سکتے ہیں نہیں تو میں نے ایک ویڈیو میں جو ہے وہ فری تھیم دیئے ہو ہیں آپ لوگ وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں یہاں سے پلی لسٹ میں آئیں گے اور شاپی فائی کمپلیٹ کورس والی پلی لسٹ ہے یہ والی اس میں ایک ویڈیو ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر تھمڈل بھی لگا ہوا ہے فری تھیم فار پریکٹس ٹھیک ہے تو آپ نے وہ تھیم اس کے ڈسکرپشن میں سے لنک ہے اس میں جا کے آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینے ہیں اچھے تھیم ہیں ان میں سے بھی کوئی یوز کر سکتے ہیں آپ لوگ تو ہمارا تھیم اپلوڈ ہو رہا ہے تھوڑا سا ٹائم لے گا ٹھیک ہے انسٹال انہیں میں تھم انسٹال ہو چکے ٹھیک ہے اس کے ساتھ بھی آ گیا جسٹ ایڈڈ تو کیا کریں گے ہم ایکشن پہ کلک کر کے یہاں سے پبلش کر دیں گے ٹھیک ہے جب آپ لوگ پبلش کریں گے تو آپ کا یہ تھم اوپر آ جائے گا لائیو ٹھیک ہے ایز لائیو تھم آپ کا یہ تھم ایڈ ہو جائے گا اور جو پہلے ایڈ تھا وہ نیچے آ جائے گا ٹھیک ہے ڈان تھم تو یہ تھم لائیبریری میں آ جائے گے یہاں لکھ ہے تھم لائیبریری جو بھی تھم آپ اپلوڈ کرو گے یوز نہیں کرتے تو وہ سارے یہاں پہ آپ کو شو ہوں گے اور جو تھم آپ کا لائیو ہوگا وہ یہاں پہ آپ کو شو ہوگا ٹھیک ہے بعد میں ہم جب اسے کسٹمائز کریں گے تو یہاں پہ کلک کر کے ہم اس کا فرنٹ ویو پہ جا کے اس کو کسٹمائز کر سکتے ہیں بینر وغیرہ اپلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر اس کا میں آپ کو فرنٹ ویو دکھاتا ہوں تو یہاں سے بھی آپ فرنٹ ویو دیکھ سکتے ہیں جب آپ آن لائن سٹور پہیں گے تو آپ کو ایک آئی بٹن نظر آئے گا ٹھیک ہے تو آئی بٹن پہ کلک کریں گے پھر بھی آپ اس کا فرنٹ دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح کا کچھ فرنٹ ہمیں نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اس تھیم کا تو اب ہم نیکسٹ پارٹ کیا کریں گے ہم بنائیں گے کلیکشن اپنے ٹھیک ہے جنہیں آپ کٹگریز بھی کہہ سکتے ہیں کلیکشن بھی کہہ سکتے ہیں فیل حال ہمارے سٹور میں جو ہے نا میں نے یہ کچھ ایڈ کی ہوئی تھی کلائنٹ کے لیے میں اسے پریکٹس کر رہا تھا تو میں نے ایڈ کر کے اسے شو کروائی تھی کہ اس طرح سے نظر آئیں گی تو ان سب کو میں ریموو کر کے نیو کٹگریز یہاں پہ ایڈ کروں گا مینیو بناوں گا تو وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا کس طرح آپ لوگ مینیو بنا سکتے ہیں کٹگریز ایڈ کر سکتے ہیں تو کیا کریں گے ہم یہاں پرڈکٹس پہ کلیک کریں گے ٹھیک ہے پرڈکٹس پہ کلیک کرنے کے بعد نیچے کچھ اپشن اوپن ہو جائیں گے جس میں یہ ایک لکھا رہے کلیکشن تو کلیکشن ہماری مطلب جو ہے شاپی فائز میں کلیکشن بولتے ہیں ویسے دوسری جگہ آپ اسے کٹگریز بولتے ہیں ورڈ پریس میں یا کوئی اور آپ کس پلیٹ فارم پر کام کر رہے تو وہاں پر اسے کٹگریز بولتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ انہیں کلیکشن بھی بول سکتے ہیں کٹگریز بھی بول سکتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں یہاں پہ کریں گے اب آپ لوگوں نے اپنے حساب سے کلیکشن بنانی ہے جس ریلیٹڈ آپ سٹور بنا رہے ہیں آپ نے وہ کلیکشن ایڈ کرنی ہے میں نے یہاں پہ کوئی لسٹ ایک بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے کلیکشن کی تو میں اپنے حساب سے کروں گا میں جو سٹور بنا رہا ہوں وہ وومن کے ریلیٹڈ ہے ٹھیک ہے جس میں نیو رائیول ہے بیس سیلر ہے ڈریسز ہیں ہینڈ بیگز ہیں اور جیولری ہے ٹھیک ہے ان میں آگے سب کٹیگریز ہیں اور پھر سب کٹیگریز میں آگے کٹیگریز ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری کلیکشن ہم بنائیں گے اور پھر ان کو منیوں میں ایڈ کریں گے تو یہاں پہ نیو رائیول فرسٹ ہے تو اس کو میں کاپی کر کے یہاں پہ الاغے پیسٹ کروں گا اور آپ نے جب کلیکشن بنانی ہے تو آپ نے اوپر یہاں پہ ٹائٹل دینا ٹھیک ہے آپ کو اپشن آرہے کے ٹائٹل ایڈ کریں تو آپ نے یہاں پہ ٹائٹل دیا نیچے ڈسکرپشن آپ کو نیو رائیول کے بارے میں ڈسکرپشن لکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں ادروائز آپ نے کیا کرنا ہے یہاں مینول پہ کلک کر کے آپ نے سیو پہ کلک کر دینا ہے تو آپ کی ایک کلیکشن جو ہے وہ بن جائے گی ٹھیک ہے ہماری اس کا نیم کپی کر کے یہاں لائے پیسٹ کر دیں گے دوبارہ آٹو مینول سیلیکٹ تو سیو کر دیں گے تو آپ یہاں سے لکھ کے بھی کٹیگری ایڈ کر سکتے ہیں دوسر نہیں کہ کپی پیسٹ آپ نے کرنی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہماری نیچٹ کٹیگری ڈریس کی تھی تو مینے ڈریس لکھ دی ہیں تو یہاں سے سیو کر دوں گا اس کے بعد create another ہے تو stitch collection ہے ہماری اس کو ہم add کریں گے اب میں تھوڑا fast process کرتا ہوں آپ لوگ سمجھ جا گیا ہے جل 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 بنا کے collection ہم لوگ menu بنائیں گے سیم طریقے سے آپ لوگ ساری collection بنا لینے جتنی بھی آپ لوگ add کرنا چاہتے ہیں چاہتے اب ہی میں ویڈیو pass کر ساری collection بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ سمجھ تو آپ کو آگئی ہے ایسے ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو pass کر کے collection بنانے کے بعد میں دوبارہ آپ لوگ ساتھ شیئر کرتا ہوں سکرین ہماری ساری collection complete ہو چکی ہیں اب ہم کیا کلیکشن پہ کلیک کریں گے اور چیک کریں گے اپنی collection ٹھیک ہے یہاں پہ ساری collection آ چکی ہیں جو ہم نے create کی تھی دیکھ سکتے ہیں اب تو ابھی ہم کیا کریں گے ابھی menu بنائیں گے جس طرح ہمارا یہ menu بنا ہو ہے نا یہاں پہ show ہو رہے جو مطلب سیم اسی طرح تو menu بنانے کے لئے دوبارہ آپ نے online store پہ کلیک کرنے پھر اس کے بعد آپ لوگ انہیں navigation پہ کلیک کرنے جب آپ navigation پہ کلیک کریں گے تو کچھ اس طرح کا interface آپ کے سامنے آئے گا اس میں navigation کس کو بولتے ہیں یہاں اوپر جو ہماری اپنے store میں کس طرح create کر سکتے ہیں جب آپ لوگ open کریں گے تو آپ کے پاس ایک آئے گا main menu اور دوسرا footer menu میں add کریں گے اپنا front جو اوپر menu نظر آت اس کو main menu بولتے ہیں تو اس میں ہم ساری categories add کریں جو ہم نے پہلے بنائی ہیں تو یہاں add menu item پہ کلک کروں گا اور یہاں نیچے link لکھا ہو ہے اس پہ جا کے collection میں جاؤں گا کیونکہ میں collection کی collection کا link add کر رہا ہوں تو یہاں پہ آکے ہم لوگ اپنی collection ڈھونڈیں گے جو ہم نے بنائی ہیں اور جیسے جیسے ہم menu بنانے وہ اوپر نیچے کر کے add کرتے جائیں گے تو سب سے اوپر یہاں دیکھتے ہیں ہمارا کون سی ہے new arrival اس کے بعد best seller پھر dresses تو new arrival ہمارا یہ آگیا ٹھیک ہے ہم اسے add کر دیں گے پھر ہمارا آگیا best seller ٹھیک ہے یہ best seller ہے اسے add کر دیں گے اس کے بعد ہمارا dresses ہے ٹھیک ہے dresses آگئے آپ لوگ search کر کے بھی word type کر کے بھی آپ لوگ نہ ڈھونڈ سکتے ہیں اور ویسے بھی collection میں آگے ڈھونڈ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ dresses آگیا search کیسے کر کے آپ پاس یہ name آرہ ہے تو آپ نے copy کرنا ہے اور کیا کرنا یہاں add menu item پہ آکے یہاں پہ آکے paste کر دینا ٹھیک وہ automatically search کر کے آپ collection نکال دے گا ٹھیک ہے پھر آپ نے اگر اس سے add کرنا ہے تو اٹھا کے دوبارہ add menu item پہ آکے یہاں پہ paste کریں گے تو automatically نکال دے گا مطلب same word collection ہوں گی وہ نکال دے گا دوبارہ نیچے آجاتے ہمارا handbags ہے اس کو copy کرتے ہیں واپس آکے یہاں پہ search کرتے ہیں تو handbag کی collection آگے ایسے add کر دیں گے اس کے بعد jewelry ہے اس کو copy کرتے ہیں یہاں آکے paste کریں گے تو jewelry کی collection آگے اب ہم یہاں پہ save کر دیتے ہیں ٹھیک ہے save کرنے کے بعد ایک بار refresh کریں گے ہم refresh کرنے کے بعد یہاں ہم i button پہ click store front check کریں گے کہ menu display ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا ٹھیک ہے جو ہم menu create کی ہے وہ یہاں پہ display ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ دو categories stitched and unstitched dresses کے under آئیں گے اس کے نیچے display ہوں گی تو اس کے لئے کیا کروں گا اس کے لئے ہم آئیں گے واپس ٹھیک ہے واپس آنے کے بعد یہ آپ کو dart نظر آرہ ہیں dart پہ جب آپ آئیں گے hover کو بھی اس کے اندر لے کے جائیں گے ٹھیک ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں drop down بن گیا ہے اس کو بن کریں گے تو آپ کو یہ mark نظر آرہ ہے drop down کا اس طرح drop down بن گیا اب ہم save کر دیں گے اور دوبارہ refresh کریں گے ٹھیک ہے refresh ہونے کے بعد ہم front پہ بھی refresh کریں گے تو اب جو dresses ہے اس کے اندر ہماری categories آگئی ہیں یہ دونوں categories کے اندر آگئی ہیں اب ہم ان کے اندر سب categories add کریں گے جو ہم نے بنا لی ہیں کہ جب کوئی ان پہ آئے تو اسے پھر آگے ان کی سب categories ہوں باقی ہم ان مینیو میں اب ہم ایڈ کریں گے ان کے اندر سب categories ٹھیک ہے stitch جو ہمارے dresses categories ہیں کون کون سی ہیں اس میں سب سے اوپر آجتا ہے frog کو کاپی کیا تو یہاں یہ دیکھیں اس کے اوپر بھی آگیا add menu item to dresses اس پہ کلک کر یہاں میں frog پیسٹ کروں گا تو ہماری collection آ جائے گی اسے select کریں گے جب آپ select کریں گے تو اس name auto اوپر چلا جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے just add پہ کلک کر دینا ہے اب میں چاہتا ہوں یہ frock اس کے اندر آئے تو اسے اٹھا کے میں یہاں اس کے اندر لے جاؤں گا ٹھیک ہے اب اس کے اندر لے جاؤں گا تو next categories آپ یہاں سے add کر سکتے ہو کلک کر کے ٹھیک ہے جو بھی add کریں گے وہ اسی کے اندر جائیں گی تو next ہماری shirt ہے تو اسے add کر دیں گے اچھا shirt ہماری دو دفعہ بن گئی ہے categories تو ایک add کرتے ہم ابھی show کیوں اور یہ میرے خیال میں نیچے بھی shirt ہے ٹھیک ہے یہاں بھی shirt ہے اس میں بھی اور اس میں بھی shirt ہے ایک shirt کے ساتھ ہم unstitched لکھ دیں گے تاکہ پتہ چلتا رہے کہ stitched اور unstitched کون سی ہے ٹھیک ہے وہ بعد میں کر لیتے ہیں یا ابھی save کر کر دیتے ہیں تاکہ بعد میں confusion نہ ہو کون سی ہے unstitched والی یہ دوسری collection same تھی میں نے ان کو تو کر دیا تھا جیسے یہ لکھا رہے ٹھیک ان کے ساتھ میں unstitched mention کر دیا تھا یہ same تھی ٹھیک ابھی confusion نہیں ہوگی ہمیں وہاں پہ menu بناتے وقت اچھا یہ unstitched جو ہے ہماری وہ select تھی تو ہم یہاں پہ دوسری select کر لیتے ہیں ٹھیک ابھی add ہو گئی اب دوبارہ ہم next category جو ہے ہماری tops کی وہ add کریں گے I think menu بنانے کا آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کس طرح بنانے یہ ایک دو categories add کر کے میں offline ہو کے menu ready کر لیتا ہوں تا کہ ویڈیو لمبی نہ ہو آپ لوگ یہ بنا لینا ٹھیک ہے اگر آپ لوگ کا کوئی issue رہ جاتا ہے آپ کوئی یہاں پہ سمجھ نہیں آتی تو میں نے بہت ہی detail میں ہر چیز explain کی ہوئی اپنے complete Shopify course میں آپ وہ جا کے بھی دیکھ سکتے ہو جو اس میں رہ گئی چیزیں وہ وہ سے clear کر سکتے ہیں پھر بھی اگر کوئی چیز رہ جاتی ہے تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے کوئی issue نہیں آج ہمارے پاس دو collection آ رہے ہیں ٹھیک ہے میں یہ paste کیا ہے اس میں دو collection آ رہی ہیں تو اب ہم unstitch dead کر رہے ہیں تو اس میں یہ جس آئے گا اور sorry stitch dead کر رہے ہیں تو اس میں جس آئے گا unstitch کے ساتھ میں نے mention کیا ہو ہے تو ہم اس select کریں گے اس طرح آپ بھی mention کر سکتے ہیں تاکہ آپ collection میں issue نہ آ رہے اور آپ لوگ بھی ضرور نہیں ہے woman store بنائیں جو بہتر لگتا ہے آپ store بنائیں ٹھیک ہے آپ بتا دوں گا کہ آپ نے idea کہاں سے لینا ہے کیسے لینا ہے تاکہ آپ collection بنانے میں issue نہ آئے اچھا یہ stitched جو ہیں وہ ساری collection add ہو چکی ہیں یہاں پہ total جتنے بھی میں نے add کر دی ہیں یہ دیکھ لیں stitched کے اندر frock shirt top ساری categories آ چکی ہیں ابھی unstitched جو dresses ہیں ان کو add کریں کرنے کے لیے یہاں سے ہم آکے copy کریں گے اور same یہاں پہ click کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ اس سے ہم select کریں تو آپ نے back end پہ رکھنا ہے unstitched shirt تو یہاں آکے آپ نے unstitched remove کر دینا just shirt آپ نے add کرنا ہے صرف آپ کو پتہ رہے کہ اسے change کر سکتے ہیں کوئی issue نہیں آئے گا جیسے دوسری collection بنائی ہیں remove میں دکھاتا ہوں آپ نے name میں just remove کر دینا ہے ان کو تو آپ لوگ زیادہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ساری collection بنائی ہے تھوڑی بنا سکتے ہیں کوئی issue نہیں ہے ضرور نہیں ہے کہ آپ نے میں بنا رہا ہوں آپ نے same بنائی ہے اور اتنی ڈالنی ہے تو آپ لوگ کم collection بنا سکتے کوئی سکتے ڈالنی تو آپ لوگ یہاں سے اوپن کر کے بھی کر سکتے ہیں ضرور نہیں ہے کاپی پیسٹ کریں جیسے میں نے پہلے بتایا آپ لوگوں کو اور باقی سارے لنک نا آپ مینیو میں جو بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں سے ہی ایڈ ہوں گے آپ کے کیونکہ بعض اوقات ہم کانٹیکٹ اس اور اباؤٹ اس کا لنک بھی مین مینیو میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کا اوپر فرنٹ پہ ہی ایڈ ہوگا سوری یہ میں نے سیم وہی کلیکشن ایڈ کر دیا ہے دوبارہ سے ایڈ کریں گے ٹو پیس اریجنل جو ہے نا وہ ایڈ کریں گے ابھی ٹھیک ہے ابھی یہ ہمارا جو ہے مینیو کمپلیٹ ہو گیا اس کو بند کر دیں گے اور اس کو بند کر دیں گے اور اس سے بھی بند کر دیں گے ابھی ہم آ جائیں گے ہینڈ بیگ میں ہینڈ بیگ والی کٹیگریز ایڈ کریں گے ٹھیک ہے کراس بڈی بیگز اس میں آکے یہاں پہ سچ کریں گے ہم لوگ اس سے اب اٹھا کے ہینڈ بیگ میں لے جائیں گے ٹھیک ہے نیکس جو ہے یہاں سے ہی ہم کلیک کر کے ایڈ کر لیں گے سیم طریقہ کار ہے آپ کا بھی مینیو کا ہوگا ٹھیک ہے شاپی فائی میں یہاں سے ہی مینیو بنا سکتے ہیں سارا ہینڈل مینیو جو ہے یہاں سے ہی ہوگا باقی میکا مینیو ہوتا ہے تو اس پہ میری ویڈیو ہے آل ریڈی جس کو نہ سمجھ ساری جس نے میگا مینیو بنانا ہو تو وہ دیکھ کے بنا سکتے ہیں آپ لوگ ہم اچھا ہی ہینڈ بیگ بھی کمپلیٹ ہو گیا ابھی ہم جیولری آیڈ کریں گے یہ ساری سب کٹیگریز اب ہم ایڈ کریں ٹھیک ہے ہم نے پہلے مین کٹیگریز ایڈ کر دی تھی اب اسے اٹھا کے جیولری کے اندر رکھ دیں گے اور دوبارہ یہاں پہ کلک کر کے ہم لوگ ایڈ کریں گے جیولری میں ہم ایک اور کٹیگری ایڈ کریں گے واتشیز کی ٹھیک ہے واتشیز نہیں ایڈ کی میں نے یہاں پہ تو ایک واتشیز کی بھی ایڈ کر دیں گے جیولری میں بعد میں اب بعد میں بھی کوئی کٹیگریز آپ کو یاد آتی ہے تو ایزیلی ایڈ کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ جب آپ کا سٹور بن جائے تو آپ کوئی کٹیگری ایڈ نہیں کر سکتے کسی ٹائم بھی کوئی بھی کٹیگری ایڈ کر کے کوئی بھی پروڈکٹ آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے تو سیو کر دوں گا میں اسے یہاں پہ ریفریش کر دوں گا ایک دفعہ ریفریش اس لئے کرتا ہوں بعض دفعہ جو ہے نا وہ آگے فرنٹ پہ چینجز نہیں جاتے ریفریش کرنے سے پھر چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ڈریسز میں ہمارے سٹیچ اور انسٹیچ جو ہیں وہ آگے ہیں ٹھیک ہے دیکھ لیں کچھ اس طرح سے شو ہو رہا ہے اور ہینڈ بیگ جیولری اس میں زیادہ کٹیگریز تھی آٹو انہوں نے اس طرح کر کے شو کروائی ہیں اور ان میں تھوڑی تھی تو اس وجہ سے ایسے شو ہو رہی ہیں تو بعد میں اس سے سیٹ کر لیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ کوئی پکچر بگر ایڈ کر کے اسے تھوڑا اٹریکٹیو کر دیں گے تو اس طرح کر کے آپ لوگ انہیں منیو کریئٹ کر لینا ابھی میں چاہتا ہوں یہاں پہ کانٹیکٹ اس کا بٹن آ جائے ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم لوگ پیج ایڈ کریں گے اس میں اپنے منیو میں بیک پہ آکے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے پیج ایڈ کرنا ہے جب آپ لوگ یہاں پہ آن لائن سٹور پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہاں پہ آپشن اوپن ہوتے ہیں جہاں سے آپ نے نیوگیشن اوپن کیا ہے اس کے اوپر پیجز کا اوپشن ہے تو آپ نے یہاں سے پیجز کے اوپشن پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے ایڈ پیج پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے جتنے بھی پیج بنائیں گے آپ سٹور میں وہ یہاں سے ہی آپ بنا سکتے ہو تو کانٹیکٹ اس کا ہم پیج جو ہے بنا رہے ہیں ابھی جب آپ کانٹیکٹ اس یہاں پہ لکھوں گے تو آپ نے یہاں سے ٹیمپلیٹ سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ پری بیلڈ ٹیمپلیٹ ہوتے ہیں آرتین میں آٹومیٹیکلی جو ہے یہاں سے آپ کا پیج جو ہے وہ بن جائے گا کانٹیکٹ اس کا تو آپ نے کانٹیکٹ کا ٹیمپلیٹ سیلیکٹ کیا سیو کر دیا یہاں سے آپ ویو پیج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فرنٹ پہ آپ کا پیج کیسا نظر آ رہا ہے وہ آپ کو شو ہوگا ٹھیک ہے ابھی یہاں پہ کچھ اس طرح سے شو ہو رہا ہے نیم یہاں پہ ای میل میسج ٹھیک ہے اور سینڈ کا بٹن ہے تو جب ہم اس کا بیگراؤنڈ کلر چینج کریں گے تو یہ ہمیں واضح نظر آئے گا ابھی تھوڑا لائنز بغیرہ نظر نہیں آ رہی سہی تو اس کو ہم جو ہے انشاءاللہ سیٹ کریں گے آگے کسٹمائزیشن والے پورشن میں آ کے تو سارا بیگراؤنڈ کلر بغیرہ ہر چیز اس کی ہم اپنی مرضی سے سیٹ کریں گے تو ابھی واپس ہم نیوگیشن میں جاتے ہیں مین مینی اوپن کرتے ہیں اور یہاں نیچے ایڈ مینی آئٹم میں آ کے ہم لوگ کیا کریں گے ابھی ہم کلیکشن میں نہیں جائیں گے ابھی ہم پیجز میں جائیں گے کیونکہ ہم نے پیج ایڈ کرنا ہے تو کانٹیکٹ آس کا پیج ہم سیلیکٹ کریں گے اور یہاں پہ ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے سیو کر دیں گے اس کے بعد دوبارہ ریفریش کر دیں گے ایک دفعہ اس کو اور فرنٹ پہ بھی آ کے ریفریش کریں گے تو ہمارا پیج جو ہے وہ یہاں پہ آ چکا ہے کانٹیکٹ آس کا ٹھیک ہے تو آپ کا مینیو جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے آئی ٹھینک اتنا لیکچر کافی تھا اس سے زیادہ بنائے تو کافی ویڈیو لمبی ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس پراسس ہم کریں گے یا پروڈکٹ ایڈ کریں گے یا بینر وغیرہ اس کے ڈیزائن کریں گے لوگو اور بینر وغیرہ وہ لگائیں گے ٹھیک ہے تو اگر آپ نے سٹور بنانا ہے آپ کو آئیڈیا نہیں آرہا کون سی کٹیگریز وغیرہ آپ رکھیں تو آپ نے کیا کرنا ہے گوگل پہ آ جانا ہے آپ نے تو گوگل اوپن کر کے آپ نے سرسٹ کرنا ہے وومین آن لائن سٹور ٹھیک ہے تو یہ آپ کی لوکیشن کے حساب سے آپ کو موسٹی پاکستانی سٹوری شو کروائیں گے ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے دو چار پاکستانی سٹور اوپن کر کے چیک کر لینے ہیں کہ في اپنے آئیڈیا لینا ہے کہ کون کون سی کٹیگریز آپ ڈالیں تو اس حساب سے آپ نے دو تین پاکستانی سٹور جو ہیں وہ چیک کر لینے ہیں ٹھیک ہے یہ سٹور ایک پاکستانی i think یہ جو ہے مجھے لگ رہا ہے ila theme پر بنا ہوئے باقی theme چیک کرنے کے لیے میں نے ایک ویڈیو میں بتایا وہ آپ نے theme چیک کرنا تو یہ extension ہے اس پر click کریں گے ہم لوگ تو یہاں پر لکھا ہوئے یہ شاپی فائی پر بنا ہوئے اور اس میں theme جو ہے ila کا update version ہے تو میں نے already ila theme دیا ہویا جو اپنی ویڈیو میں آپ لوگ وہاں سے download کر کے store design کر سکتے ہو آپ کا store بھی اس طرح سے لگے گا ila theme میں جو آپ لوگ design کرو گے ٹھیک ہے انشاءاللہ جب ہمارا store بھی complete ہوگا وہ بھی اسی طرح سے بڑا attractive سا ہو جائے گا تاکہ customer جو ہے attract ہو کے چیز buy کریں ہائی hope اتنا کافی تھا انشاءاللہ next video میں پھر جو ہے ہم store انشاءاللہ complete کر دیں گے دو تین ویڈیو میں جو ہے نا complete کر کے ہم ads کی طرف آ جائیں گے ملتے ہیں جلال نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں جلال Sandچان سا پڑییو جلال نیکس ویڈیو میں دیگر لکھانے دیگر